نمسکار سمچار بندل کھنڈ میں آپ کا سواگت ہے روک کرتے ہیں جھانسی کی خبروں پر پریم نگر شیط میں ریلوے کولونی سہیت کا اس تھالوں پر لگتار ہو رہی چوریوں کی گھٹناوں کی روک تھام میں لگی سوات اور پریم نگر پولیس کا شاتر چور سے آمنہ سامنا ہو گیا پوٹ بھیڑ کی دوران دونوں ٹیبوں نے شاتر چور کو دووش کر اس کے قبضے سے دس لاکھ امت سے ادھک کے سونے چاندی کی زیورات برامت کر لیے ہیں جنگری کے مطابق پریم نگر تھانا پولیس اور سوات ٹیم اپرادیوں کی روک تھام میں لگی تھی تبھی مال گودام کے پاس بنی مزار کے پیچھے جنگلوں میں کسی شاتر بدماش کے چھپے ہونے کی سوچنا ملی اس سوچنا پر جیسے ہی دونوں ٹیم اکبر کے دوارہ بتائے گا اس تھان پر پہنچے تو بدماش نے ان پر تمنچہ سے فائر کر دی اور بھاگنے لگا پولیس ٹیموں نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے جوابی فائرنگ کی جس میں ایک گوری بدماش کے پیر میں چاہ لگ گیا اور بے گھائر ہو گیا پوشتاش میں بدماش نے اپنا نام ادھر پردیش کی زلہ دتیا نیوازی راج کمار بتائے ہیں پولیس ٹیم نے اس کی قبضے سے قریب دس لاکھ قیمت کے سونے چاندی کے زیورات اور ایک کمنچہ کارتوس برامت کر لیا ہے پولیس کی مطابق پکڑا گیا بدماش لگتار دتیا سے جھانسی ٹرین سے آ کر سونے گھروں میں چوری کی گھٹناوں کو انجام دے کر ٹرین سے واپس بھاگ جاتا تھا پولیس ابھی اس سے اور پوشت آج کر رہی ہے ایک مرد بھیڑ ہوئی ہے اور کیا ہے اس کا ہسٹریشک پورا اور کس طرح سے چوری کی واردہ سنیاں دیتا تھا یہ آج حانہ دیکھش پریم نگر کی پولیس ٹیم کتھا سوات ٹیم کی پوری ان کے دونوں ٹیموں کے دوارہ چیکنگ کی جا رہی تھی یہاں مجار کے پاس میں اسی دوران ایک سندگد بیکتی پٹھو بیگ کے ساتھ نکل لیا تھا اس کو ٹیم کے دوارہ روکنے کا پریاس کیا گیا تو ایک ٹھٹکا خنہ آگے بڑھ گیا سندگد مان کر گئے جب ان لوگوں نے پیچھا کیا تو یہ بھاگتے ہوئے جنگل میں گھوسا اور وہاں سے پولیس ٹیم پر جان مارنے کی نیت سے فائر کر دیا جب آوی فائرنگ میں جو سندگ تھا اس کے فائر میں گولی لگی کچھ تاچ کے بعد پتا چلا کہ اس کا نام ہے راج کمار اور سنتوز پرجاپتی جو دھتیا کا رہنے والا ہے جو پٹھو بیگ تھا اس میں قریب دس لاک کی جلری ملی ہے پوش تاچ سے اس نے بتایا کہ یہ ریلوے کالونی تتھا جو سرکاری کالونی جو سکری بجات چھت میں ہے اس میں لگاتار اسی کے دوارہ قریبی سو چوریاں کی گئی ہیں اور اس کا سامان آج کہیں بیچنے کے لیے لے کے جا رہا تھا جو گھائل ہے اس کو ہسپیٹلائیج کرا دیا گیا ہے اور جو جلری آ دی ہے اور باقی پوش تاچ بھی کی جا رہی ہے جلری کنکن چوریوں سے کیسے برامت کی گئی ہے اس کا برا پوش تاچ کا سجرہ تیار کرتے ہوئے اگریم بیدانی کاروی کی جا رہی ہے بلکل جو ابھی تک پوچھتا سے پتا چلا ہے کہ یہ اکیلے ہی ڈتیا سے ٹرین سے آتا تھا اور لگاتار چھتر میں گھومتا رہتا تھا جہاں بھی کوئی گھر اس کو بند ملتا تھا اس میں وہیں سے کوئی راڈ آدھی لے کر کے تالہ توڑ کر کے اندر بھوش کر کے چوری کرتا تھا اور صرف جلری اور پیسہ جو اس کے پاکٹ میں آ جاتے تھے یا چھوٹا بیگ رکھتا تھا اس میں لے کر کے چلا جاتا تھا کیا تریقہ بچانے کی بار یہ میں نے بتایا نا اس کے یہ موبائل بھی نہیں لاتا تھا اور لگاتار اکیلے آتا تھا ٹرین سے اور لگاتار چھتر میں گھومتا رہا تھا جہاں بھی گھر اس کو بند ملتا تھا کوئی سنسان گھر ملتا تھا وہاں پر اگل بگل سے ہی کوئی ہتھیار راڈ آدھی لے کر کے تالہ ٹوڑ کر کے اندر بھوش جاتا تھا اور پھر جلری اور پیسہ لے کر کے وہاں سے پونہ ٹرین سے ہی واپس کلا جاتا تھا یہ ابھی تار کیا ریلوے کالونی کو بناتے تھے بلکل میں نے بتایا نا کہ ریلوے کالونی جو یہاں پر لگ بھگ سنسان ایریا ہے یہاں پر اور بگل میں سیگری بجار تھانا چھت میں جو سرکاری کالونی ہے وہاں پر بھی یہ چوری کیا ہے پورو کا اس کا کوئی اتحاس نہیں ہے لیکن ابھی یہ اس نے بیسوں چوریاں جو ابھی تک جو ہم لوگوں نے پوچھتا چکے بیسوں چوریاں کرنا بتا رہا ہے ہم